خان حویلی میں ہو کا عالم تھا ان کے ہستے بستے گھر کو شاید کسی کی نظر لگ گئی تھی آج تو کسی کے حلق سے نوالا نہیں اترنا تھا خانم بیگم اپنے آرام کامے قید ہو کر رہ گئی تھی بڑے خان کی چیخیں اس درو دیوار میں کونجی تھی شاید ان کو کسی غریب کی آہ لگ گئی تھی یہ حویلی جتنی خوبصورت تھی اتنی گہری رازتار بھی تھی خان حویلی کا چھوٹا اور لڑلا سپورٹ بدلے کی نظر ہو گیا تھا سننے میں آیا تھا کہ کسان کے بیٹے نصیر نے خان حویلی کے لڑلے کو مارا ہے اس واقعے کے کئی چشم دید گواہ بھی موجود تھے زہران خان اپنے بھائی کی موت کی خبر سنتا توفان کسی تیزی سے حویلی آیا تھا اپنے بھائی کے قاتل کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا زب سے اس کی آنکھیں سرک ہوئی تھی نصیر کا بچنا اب اس کے ہاتھ سے ناممکن تھا سبر سے کام لو اس کام کے لیے جرگہ بٹھایا ہے نا ہم نے میں کسی جرگے کو نہیں مانوں گا وہ انجام تو نہیں تھا کہ جرگے میں فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں ایک بے گناہ کو لا کر اس کے کلیجے کو کیسے تھنڈک مل سکتی تھی تو مانو یا نہ مانو لیکن یہاں کے فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں بیٹے کی موت پر وہ سخت دل ہو گئے تھے جسم سے ایک بازو جدا کر دیا جائے تو انسان یوں ہی تڑپتا ہے سورج اپنے پورے آبو تاپ سے دنیا کو روشن کر کے ایک نئی صبح کا پیغام دے گیا تھا چرند پر ان چہ چہاتے ہی دھرو دھرو رہے تھے تمام لوگ اپنے کام کرتے دکھائی دے رہے تھے کچھ لوگوں کو تجسس تو تھا کہ کیا ہوگا ایسے میں دو گھرانے جرگے کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے ایک طرف انتقام کی آگ لگی تھی تو دوسری طرف گھرانا اپنی غربت کے مارے بیبسی کے آنسو بہا رہا تھا بوڑھے والدین کو اب بھی امید تھی کہ اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو تو کسی طرح وہ اپنی اولاد کو صدھار لیں گے انہیں بیٹی سے زیادہ اپنے بیٹے کی فکر تھی بوڑھا باپ اپنے بگڑے لگتے جگر کو ساتھ لگائے ہوئے جا رہا تھا قریب بیٹھی لڑکی ہارے ہوئے جواری کی طرح آنسو بہا رہی تھی مجرم جو بھی تھا فیصلہ اس کی زندگی کا کیا جانا تھا انہیں یقین تھا جرگے میں سالوں سے ہوتا ایک ہی فیصلہ ہوگا ان کے بیٹے کو چھوڑ دیا جائے گا ان کی بیٹی ان کی ایک لوٹی بیٹی کو ونی کی فرسودہ رسم کی بھینٹ چڑھا دیا جائے گا وہ لڑکی جو دھیروں خواب سجائی بیٹھی تھی آنکھوں میں جس نے اپنے خوابوں کی سیڑیوں پر قدم رکھنا تھا اپنے باپ کا سہارا بننے کا اپنے چھوٹے بھائی کو ایک اچھا مستقبل دینے کا اپنے باپ کا خوف دور کرنے کا جو ہر وقت انہیں لگا رہتا تھا لیکن سارے خواب اسے کانچ کی کرچیوں کی معنی ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے اس نے لڑ جھگڑ کر باغی طبیعت کی وجہ سے اپنی تعلیم مکمل کی تھی صبح سے شام کام 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 کر کے ہڈیوں کا چورما بن جاتا تھا لیکن اب نصیب بدل گئے تھے وہ بھی آج باقیوں کی طرح ونی کی بےہودہ رسم کی بھینٹ چڑھنے والی تھی زبان کو جیسے کفل لگ چکا تھا اپنے سگے والدین کی طرف ایک نکاح جو اٹھائی تو وہ نظریں پھیر گئے بھائی کو اس کی قربانی کا اتنا اندازہ آنا تھا کیونکہ خود کی جان سے زیادہ اسے اپنی بہن کی کیونکہ خود کی جان اسے بہن سے زیادہ پیاری تھی جرگے کی کاروائی شروع کی جائے زہران کے آتے ہی فیصلے سے سنوائی شروع کی گئے نائلہ تو وہاں موجود نہیں تھی بلکہ اس کا دھیان اپنی قسمت کی لکیروں کو کوسنے پر تھا کیا اس کی بھی قسمت میں باقیوں کی طرح مار کھانا بات بے بات زلیل ہونا پھیر سارے کام کرنا اور شہر کی رکھیل بن کر رہنا تھا سب کی نفرت سے بھری نظروں اور لہجوں کو برداشت کرنا تھا ہمیشہ کے لیے قید ہو جانا لکھ دیا گیا تھا یا پھر یہ ایک نئی تاریخ رقمونے جا رہی تھی اس کی نسل کو رکھیل کی اولاد کہا جائے گا باپ کے باوجود وہ یتیموں سے پتر زندگی گزاریں گے اللہ نے تو اس کے لیے سگے والدین آزمائش بنا دیئے تھے سگے رشتوں سے آزمایا جانا زیادہ خطرناک ہوتا ہے خدا اس کی قسمت کیسے پلٹے گا یہ تو آنے والا وقت بتا سکتا تھا ہمیں خون کا بدلہ خون چاہیے نصیر کے ماتے پر پسینے کی ننی پوندیں چمکی اچانک کھیل بدلنے پر دل میں خوف نے کھیرا ڈالا تھا خون کا بدلہ ونی کی صورت لیا جاتا ہے خان صاحب تاکہ ساری زندگی قاتل کے گھر والے سسک سسک کر مریں یہ صرف خام خیالی باتیں تھیں جن کے والدین بیٹے کی غلطی کو قربان کر دیں وہ بھلا ساری زندگی کا رونا کیوں روئیں گے وہ تو اسی دن لڑکی پر فاتحہ پڑ دیتے ہیں اماں اپا میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر کیسے میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا اماں تم نصیر کو پیش کیوں نہیں کرتی جو اصل سزا کا حق دار ہے وہ روئے چلے جا رہی تھی شاید رونا اس کا مقدر بن گیا تھا میری دھی تو بڑی صبر والی ہے وہاں کے ظلموں ستم پرداش کر لے گی تیرا بھائی کتنی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا ہے ہمارے بڑھاپے کا سہارہ ہے وہ اسے سینے سے لگائے آنسو بہا رہی تھی اور ساتھ ساتھ آہستہ آواز میں سمجھا بھی رہی تھی کیونکہ ہمارے معاشرے کی رسومات میں ظلم عورت پر ہی ہوتا ہے لوگ ابھی سے رونے لگ گئی سے اسے کیا پتا کہ حویلی میں پہلے بھی ایک ونی آئی تھی اور مار دی گئی ایک عورت سرگوشی میں ہستے دوسری کے کان میں بولی اتنے سنگین معاملے میں بھی کوئی ہس کیسے سکتا تھا نائلہ نے خوف صدا ہوتے ہوئے ماں کی چادر کو تھام لیا زہرہ ان کی باتوں پر نکاح اٹھا کر اس آدمی کو دیکھنے لگی شاید وہ باقی حویلی کے لوگوں سے مختلف تھا ہمیں ونی ہی چاہیے بڑے خان نے اپنے بیٹے کا فیصلہ مسترد کیا ونی ایک ایسی رسم ہے جس میں مرد کی غلطی کا پھندہ عورت کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے جب اللہ نے کہا کہ اپنی غلطی کی سزا کوئی دوسرا نہیں بھکتے گا تو یہ لوگ آج بھی ابو جہل کی پیروی کر رہے ہیں ایک ایسی رسم جس کے ذریعے دو خاندانوں میں صلاح کی خاطر جرگاہ یا پنچائد میں ہر جانے کے طور پر لڑکیاں دی جاتی ہیں اصل میں تو دشمنی میں لڑکی کو اس حد تک مار دیا جاتا ہے کہ وہ خودکشی کر لیتی ہے شام کو نکاح ہونا طے پایا جب تک خان حویلی میں نائلہ کی فانسی کا پھندہ تیار کیا جا رہا تھا بڑی خان بیگم تو اس انتظار میں تھی کہ کب ونی سے اپنا بدلہ پورا کر کے اپنے اندر کی آگ بجھا سکے حویلی میں پچھلی نسل کی کہانی پھر دورائی جانے والی تھی لیکن ذرا مختلف انداز میں بڑے خان کے فیصلے نے اسے ہتھے سے اکھار دیا تھا نکاح جیسے مقدس رشتے کو ایسے کاموں کے لیے بھلا کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے وہ اپنی زندگی میں ایک نکاح کرنے کا خواہش مانتا جو لڑکی اس کی زندگی میں آنے والی تھی وہ اس کی پسند و چوائس نہیں تھی اس کے ساتھ اس گھر میں کیا سلوک کیا جانا تھا اس سے کوئی بے خبر نہ تھا تو کیا وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے کی سب کو اجازت دے گا بابا سائن میں نہیں کروں گا نکاح اس کی آنکھیں زب سے سور گئی تھی لہجہ بھی بلا کا سکتا ہے جو نقصان اس کا ہو چکا تھا اس کی بھرپائی کے لیے عورت کا استعمال کرنا اس کی مردانگی کے خلاف تھا اگر اسے پتا ہوتا کہ یہ ظلم اس سے کروایا جا رہا ہے تو کبھی بھی جرگے میں شرکت کے لیے آتا ہے یہ نا قانون کے ذریعے وہ انتقام لینا چاہتا تھا کونے میں کھڑی لڑکی اپنے باپ بھائی کی بحث پرانسو بہا رہی تھی اپنے بھائی کا انتقام وہ نصیر سے لینے والا تھا اب تو وہ اس کا بڑا مجرم تھا جو گناہ کرنے کے بعد بے غیرت بن کر اپنی بہن کو پیش کر رہا تھا زہران خان یہ ہمارا فیصلہ ہے اور تمہیں ماننا پڑے گا ان کا انداز دو ٹوک تھا کیسا بھائی تھا جو اپنے بھائی کی موت کا بتلا لینے کو بھڑکا ہوا نہیں تھا آپ غلط کر رہے ہیں بابا کیوں اس گناہ میں مجھے بھی شراکت دار بنانا چاہتے ہیں وہ بھی ان کے دوبدو ہوتا جواب دے گیا ایک بے بس نکاح اس لڑکی پر ڈالی جس کا پورا وجود کام پر رہا تھا باپ کے آگے لڑنا نہیں چاہتا تھا ابھی وہ ایک صدمے سے گزرے تھے ہمارا فیصلہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا یہ تو تم کہہ رہے ہو نا اگر کوئی اور ہوتا تو گدی سے زبان کھینچ لیتے ہم اس کی سرخ آنکھیں لیے وہ تیزہ آواز میں پولتے درو دیوار ہلا گئے تھے یہ تیہ تھا کہ اس لڑکی کو ونی بنا کر یہاں سے لے جایا جانا تھا اگر تم نہیں کرنا چاہتے نکاح تو نہ کرو لیکن یاد رکھنا اس کے بعد حویلی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں رہے گا آگ کے پیپرز کچھ ہی دنوں میں مل جائیں گے تمہیں اور اس کا نکاح تمہارے سوتے لے خان سے کروا دیا جائے گا ان کا لہجہ آپ کی بار پرسکون تھا اس کی دکتی رکھ پر ہاتھ جو رکھ دیا تھا انہوں نے جانتے تھے کہ بیٹے کو کیسے دبانا ہے لیکن وہ بھی انہی کا بیٹا تھا زہران یہ نکاح کرنے کو صرف اس خاطر ماننے پر تیار ہوا کہ اگر کسی اور سے نکاح ہوا تو لڑکی کو شاید زندہ دفن کر دیا جائے گا اس لڑکی کی عزت کی خاطر اس نے ہامی بھر لی سوچتے ہوئے زہران خان نے لب بھیج لے اس کا باپ بھی پہنچا ہوا کھلاری تھا آخر لیکن یاد رکھئے گا اگلا وار میرا ہوگا مٹھی کو سکتی سے بھیجے شدت گریہ سے سرک ہوتی آنکھیں لیے وہ کہتے ہی لمبے ڈک بھرتا وہاں سے نکل گیا پیچھے خان کے لب مسکراہت میں ڈھلے نائلہ کو اب بھی انتظار تھا وہ خان یہاں سے چلا جائے گا اور فیصلہ بدل دے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ماں نے لال چادر اس کے سر پر اڑا دی آخری بار دندلی آنکھوں سے اس نے ارد گرد دیکھا جرگے کے بڑے معزز لوگ تیار بیٹھے تھے نکاح کی کاروائی شروع کی گئی مولوی صاحب کو بلایا گیا خان خاندان سینہ چھوڑا کر کے اپنا پتلا لینے کو تیار تھا نائلہ کا غریب باپ اپنی بیٹی کو لیے کچھ بول ہی نہ سکا وہ یہ تک نہ کہہ سکے کہ ان کی بیٹی کو ونی کی وجہ ان کی جان لے لی جائے کیونکہ اس فیصلے کا حق ان کے سردار نے خود لے لیا تھا ان کا بیٹا سر جھکائے جلدی سے کاروائی ختموں نے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اس کی سانس میں سانس آسکے زہران نے نائلہ کو ونی کے طور پر بلا تردد قبول کر لیا یہ فیصلہ تو پہلے سے ہی پتا تھا سب کو بس رسم کے مطابق جرگاہ بٹھا کر اس کا اعلان کروایا گیا تھا لوگ ترس بھر یہ نکاحوں سے اس معصوم خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہے تھے جس کی قسمت پر انہیں افسوس ہو رہا تھا زہران خان سے اس کا نکاح ہو گیا تھا دونوں کے احساسات اور جذبات زیادہ الگ نہیں تھے زہران کو یہاں سے بھاگنے کی جلدی تھی تو نائلہ کا آنے والے لمحات کو لے کر دل خوف سے کانپ رہا تھا وہ چاہتی تھی کہ وقت یہیں رک جائے اس کی روح قبض کر لی جائے حویلی جانے سے پہلے وہ مر جائے لیکن ایسا ناممکن تھا اتنی دھیٹ ہڈی تھی کہ بخار تک نہ ہوا وہ اپنی ہاتھوں کی لکیروں کو غائب دماغی سے تک رہی تھی تب ہی خیال آتے اپنے سامنے بیٹھے وجود کو دیکھا جس سے کچھ دیر کب اس کا نکاح پڑھایا گیا تھا ماں سر پر ہاتھ رکھے نہ جانے کیوں جھوٹی دعائیں دے رہی تھی بھلا ورنی بھی خوش رہ سکتی ہے کیا قیامت سے پہلے اس پر قیامت گزر چکی تھی وہ کس کو بتاتی کہ والدین نے اس کا دل توڑ دیا زہران کے چیرے پر سکھ چٹانوں جیسے تاثرات چھائے تھے بیزاریت سے مو بکاڑے مٹھیوں کو بھینچے جس کی وجہ سے نسیں ابری ہوئی تھی اس کی اپنے بھائی کی موت کے صدمے میں ابھی وہ اتنا پاگل نہیں ہوا تھا جو اس کی گوری رنگت جو زب کے بائی سرخ ہو رہی تھی ہلکی براؤن رنگ کی ذہین آنکھیں سلکی بالوں کو جل سے سیٹ کے وائٹ کوٹ میں ملپوس براؤن چادر کو ایک کندے سے لیے دوسرے پر ڈالے بلا شبہ وہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا اگر کسی اور وقت یہ نکاح ہوا ہوتا تو بلا شبہ نائلہ کو اپنی قسمت پر ناز ہوتا لیکن ابھی خوف محسوس ہو رہا تھا زہران نفرت بھری نکاح اس پر ڈالتے وہاں سے نکل کر چلا گیا تھا ادھر سے وہ جو اپنی آنے والی زندگی کو سوچنے میں اتنی مہب تھی کہ کسی کے پکارنے پر سر اٹھایا دیکھنے سے وہ تیس پینتیس سال کے لگ بھگ عورت ان کی ملازمہ محسوس ہو رہی تھی اس کی آواز سے نائلہ پہچان چکی تھی یہی وہ عورت ہے جو ونی کے مرنے کا ذکر کر رہی تھی حویلی میں نہ جانے ایسے کون سے راز ابھی تفن تھے جس سے پردہ اتنا پاکی تھا ماں باپ اسے چھوڑ کر دور کھڑے ہوئے نائلہ نے فوراں اپنے عرد کی نظریں دوڑائیں تو سب جا رہے تھے نکاحیں فوراں باہر کی جانب گئیں جہاں اس کی ماں بیبسی سے جہاں اس کی ماں بیبسی سے آنسو بہاتے ہوئے باہر کی جانب اسے ہی دیکھ رہی تھی اب وہ خان حویلی کی ملکیت تھی کسی کو ملنے کی اجازت نہ تھی اس سے خان حویلی کے دو بڑے بیٹے تھے شمشیر خان اور شہریار خان شمشیر خان اپنے خاندان کے بڑے سپوت تھے جس کی وجہ سے کم عمری میں ان کے سر پر گتی کی ذمہ داریاں ڈال دی گئی تھی پورے گاؤں کے فیصلے وحی لیتے جبکہ شہریار خان اپنی لاؤبالی زندگی گزار رہے تھے سارا دن دوستوں کے ساتھ گاؤں کی لڑکیاں چھیرنا پھر جب ان سرگرمیوں سے پور ہوتے تو شکار کو نکل جاتے دونوں بھائیوں کی طبیعت میں زمین آسمان کا فرق تھا شمشیر خان کو بچپن سے ہی اپنی خالہ ذات کزن سے منصوب کر دیا گیا لیکن پھر اچانک سے بڑے خان کا دل گاؤں کی غریب لڑکی کے لیے مچلنے لگا جان بوجھ کر اپنی گاڑی کو ان راستوں پر ٹال لیتے جہاں سے اس کا غزر ہوتا تھا سب کے سمجھانے پر بھی باز نہ آئے آپ ہماری سامنے ایک غیر لڑکی کے لیے لڑ رہے ہیں شمشیر خان کی والدہ بھڑک اٹھی تھی ایسی لڑکیوں کو اپنے گھر ایسی لڑکیوں کو وہ اپنے گھر کی کنیز بناتی تھی ان کے سینے میں آگ جل رہی تھی کہ کہیں وہ لڑکی کسی اور کی نہ ہو جائے اماں مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے کئی بار اس کا راستہ رکا لیکن وہ نظریں پھیڑ کر گزر جاتی تھی شاید اسے حویلی کے خانوں پر اعتبار نہیں تھا ابھی وہ بات مکمل کرتی کہ ان کا نوکر ہامتہ کامتہ اندر آیا غلام بخش تہذیب بھولتے جا رہے ہو کیا تم شمشیر کو اس کے مداخلت زہر لگی تھی وہ بڑے خان سوکتے گلے کو اس نے تر کیا تھا اپنے ساتھی ایمبولینس کا سائرن بجا کون آیا غلام بخش کون آیا غلام بخش وہ دورتے ہوئے باہر کو بھاگے تھے شہریار خان کو ساملی لڑکی کے باپ نے مار دیا تھا اس دن جرگے میں ایک نیا فیصلہ ہوا شمشیر خان کو اپنی محبت تو ملی لیکن ایک ونی کی صورت میں وہ چیختی چلاتی تھی کہ شہریار خان نے اس کی عزت پر حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس کے باپ کو یہ قدم اٹھانا پڑا شمشیر خان اسے بیع کر اپنے گھر تو لے آیا لیکن بڑی بیگم نے کبھی اسے بہو کا درجہ نہیں دیا ہر وقت گدھوں کی طرح کام کرواتی شمشیر خان اپنی چھپی محبت کی وجہ سے چھپتا پھر اچانک بڑی بیگم نے شمشیر خان کی دوسری اور خاندانی شادی کا فیصلہ صادر فرمایا اس دن وہ ٹوٹ گئی کیونکہ اسے لگا کہ اس کا شہر اسے محبت کرتا ہے وہ کبھی دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا شمشیر خان نے نا صرف دوسری شادی کی بلکہ شادی کے سال بعد ان کے گھر زہران خان نے دستک دی وہی ونی کی کوک سے شمشیر خان کا پیٹا پیدا ہوا جس کو شمشیر خان نے دیکھنا بھی کوارا نہ کیا تھا ان کی محبت یکتم دل سے اتر چکی تھی ویسے بھی جو چیز میسر ہو جائے اس کی قدر تھوڑا ہی رہتی ہے باقی نور نے اپنی زلالت کو ختم کرتے ہوئے خودکشی کر لی جو ایک گہرا سکوت چھوڑ گئے وہ شکستہ قدموں سے اسی ملازمہ کے ہم قدم ہوئی اور ایک گاڑی میں چاہ بیٹھی کوئی عام رخصتی تھوڑا تھی جو باقی دلہنوں کی طرح اس کا استقبال کیا جاتا زہران نے حیرانی سے اپنے پرابر میں پیوی کو دیکھا اتریں اس گاڑی سے آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کو ساتھ پٹھا کر لے جاؤں گا جنجلات چکا تھا وہ تب ہی بغیر سمجھے اس کا دل دکھا گیا وہ جو مو ہاتھوں میں دیے رو رہی تھی اتنے سخت لہجے پر ٹڑتے ہوئے سر اٹھایا اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرتے دل میں کہا کہ خیر ہے خوفصدا نظروں سے اس شخص کو دیکھا جس کے نکاح میں اسے دیا گیا تھا کہیں وہ اسے یہیں تو کوئی کڑی سزا نہیں دینے والا تھا اس گاڑی سے اتریں اور کسی اور گاڑی میں ہوئی لی جائیں اس کی خوفصدا نظروں کو دیکھتے اب اس کا لہجہ تھوڑا دھیما ہوا تھا لیکن نرمی کے آسات پلکل نہیں تھے اس لڑکی کی صورت مسئبت کلے پڑ چکی تھی اس کے اگلے کچھ دن تک وہ حویلی جانے کا پلکل ارادہ نہیں رکھتا تھا قانون کے ذریعے نصیر سے انتقام تو لے کر ہی رہے گا وہ نغمہ اسے دوسری کاری میں بٹھاؤ اس کے درے سہمے وجود کو دیکھتے وہ ملازمہ کو آواز دے گیا نائلہ جیسے دماغی طور پر جکڑی ہوئی تھی تب ہی اس کے ہاتھ پاؤں ہلنے سے انکاری تھے زہران خان کے کہنے کی دیر تھی کہ نغمہ نے اسے نکال کر دوسری کاری میں بٹھا دیا اس کے اترتے زہران خان اپنی کاری میں بیٹھا حویلی کی بجائے اس نے دوسری طرف رکھ کیا تاکہ وہ باہر نکل سکے نغمہ گھسیٹے ہوئے اسے دوسری کاری میں پھینک چکی تھی زہران جی آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں اس کی آواز اتنی کم تھی کہ نغمہ بھی نہیں سن سکی تھی کہاں جا رہے ہو زہران بڑے خان نے جیسے اسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا دیکھا اس کے پاس آئے تھے فورا ابھی تو اس لڑکی سے بدلہ باقی تھا وہ کہاں جا رہا تھا انہیں آج نور کی یاد بھی سیدت سے آئی تھی ساملا چہرہ آنکھوں کے سامنے گھما کان اسی جانب تھے وہ باپ بیٹے کی گفتگو کو اچھے سے سن سکتی تھی آپ کے کہنے پر میں نے یہ سب کر تو لیا لیکن اس سے آگے مجھ سے کوئی امید نہ رکھئے گا یہ میری بیوی نائلہ زہران خان ہے اسے نور شم شیر خان سمجھنے کی غلطی مت کیجئے گا کوشش کیجئے گا اس شیرنی کے پنجرے میں میرے سوا کوئی ہاتھ نہ مارے وہ بے تاثر لہجے میں کہتا گاڑی زن سے بھگا گیا اس نے بڑا گہرا وار کیا تھا بڑے خان نے ہنکارا بھرا اور دوسری کاری کی فرنٹ سیٹ سنبھال لی ایسی گندی اولاد ملی تھی جو باپ کو زلیل کرنے میں لگی ہوئی تھی ان دونوں کی باتیں سنتی نائلہ کو اپنی ناقدری پر رونا آیا اس رشتے کو کب تک گسیٹ کر چلنا پڑے گا تم ایک ونی میں آئی لڑکی ہو کون سی ناقدری لمحے میں وہ تلخی سے اپنے آپ سے مخاطب ہوئی اس نے خود کو ایسا بنانا تھا کہ کسی کی بات دل پر لگے ہی نہ کچھ دیر کے سفر کے بعد گاڑی اپنی منزل پر پہنچ چکی تھی بہار آو وہی ملازمہ ساکھ لہجے میں کہتی نیچے اتری تو اب مجھے ملازموں کی بھی نفرت سہنا پڑے گی چادر پیروں تلے رندی جا چکی تھی اس کی ماں کتنی محنت سے کڑھائی کر کے دے چکی تھی اسے کہ جہیز میں رکھے گی سرک آنکیں بھیجے ہوئے لب آنسوں کے مٹے مٹے نشانات وہ قابل رحم معلوم ہو رہی تھی اس وقت دروازے پر سفید چادر روڑے ایک خوبصورت عورت کری تھی یقیناً وہ اس کی ساس صاحب آتی خان حویلی میں اس کا استقبال ایک زوردار تھپڑ کی گونٹ سے ہوا تھا زہران اسے حویلی چھوڑ کر خود تو نکل گیا تھا محروض خان خاموشتما شائی بنا ایک پورا سرار مسکراہت کے ساتھ سارا کھیل دیکھ رہا تھا برسوں پرانی روایت دہرائی جا رہی تھی نغمہ اسے سارا باگی چاچھے سے صاف کروا روب دار آواز میں کہتی وہ خود اندر کی جانب چل دی زہران کان کو بھلا کیوں فرق پڑے گا کہ اس کی ونی میں آئی عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا تھا صبح و شام ایسے ہی گزر رہے تھے جان پوچھ کر اس سے زیادہ لوگوں کا کھانا بنوایا جاتا جو ایسے ہی پڑا پڑا خراب ہو جاتا ہر چیز میں نقص نکال کر تھپڑ مارے جاتے ملازماؤں کو بھی اجازت دی کہ اسے مارے رات کا اندھیرہ ہر سو چھا رہا تھا پہلے کی مار کھا کھا کر اس کے نازک جسم پر نیل کے نشانات بازے ہونے لگے تھے کبھی وہ تندور کے قریب نہیں جاتی کہ اس کی جلد آگ کی تپیس سے سرک ہو جاتی تھی سٹور روم میں آئی تو لیٹنے کی جگہ تلاشنے لگی اب اس کا یہی ٹھکانہ تھا نظریں تھوڑا کر ایک کارٹن اوپر سے بچھانے کی غصے مٹی سے اڑا ہوا چادر اٹھایا اور جھڑنے لگی تب ہی چوہا بھاگتا سٹور سے باہر نکلا نائلہ نے اپنے حلق میں چیخ کو دبایا اتنی زیادہ دھول سے اسے کھانسی ہونے لگی لیکن پانی لانے کی ہمت نہیں تھی آنکھوں سے پانی ٹپٹا پانسوں کی صورت پہنے لگا نکاح کو دو ہفتے ہونے کو آئے لیکن اس کا شہر زہران خان اسے ان لوگوں میں چھوڑ کر پتا نہیں کہاں جا چکا تھا اس کی ساس ہر وقت اسے مارتی رہتی تھی بغیر کسی غلطی کے بھی جان پوچھ کر تھپڑ لگائے جاتے تھے اسے تو کھانے کو بھی بچا کھجائی دیا جاتا تھا دو تین نوالے بمشکل نکلتے وہ وہیں کچن میں پلیٹ رکھ چکی تھی آج تک کسی کا جھوٹا نہیں کھایا تھا اب نوکروں کا بھی جھوٹا کھانے کو مل رہا تھا کوئی بعید نہ تھا کہ خان بیگم نے اپنا تھوک اس برطن میں پھینک کر دیا کپڑے کو اچھی طرح جھاڑنے کے بعد وہ ایک کونے میں بچھا چکی تھی کل کی مار کے لیے آج سونا لازمی تھا تاکہ کچھ طاقت جسم میں باقی رہ سکے قریب ایک پرانا تکیہ پھینکا ہوا تھا جس سے تیل کی گھندی بدبو آ رہی تھی کسی کا استعمال شدہ بستر اسے دیا جا رہا تھا زہران کی غیرت اتنی مر چکی تھی کہ اپنی بیوی کو کسی اور کے بستر پر سونے دے سکتا تھا یقیناً یہاں حویلی کی پرانی چیزیں رکھی جاتی ہوں گی بلکہ پھینکنا کہنا زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ یہاں کوئی چیز رکھی نہیں پھینکی ہوئی تھی ہر چیز اسے افسوس ہونے لگا اب اس کی تعلیمت دھوری رہ جائے گی سادھ شکر تھا کہ وہ گاؤں کی لڑکیوں کی طرح صرف چادر نہیں لیتی تھی بلکہ دوپٹا سر پر رکھتی اور کندے پر ایک چادر دوسرے کندے تک لاتے ہوئے ڈالتی تھی اس کے پاس اپنی ماں کی واحد خوشبو بچی تھی پھر ذہن اس ظالم ستم گھر کی طرف جانے لگا سننے میں آیا تھا کہ زہران خان کی بھی منگنی ہو چکیا اور جلد شادی ہونے والی تھی یہ سب سن کر نہ جانے نائلہ کو کیوں اچھا نہیں لگا تھا چادر اتار کر اپنے اوپر لی دوپٹا تکیے پر بچھا کر لیٹ گئے نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی ساری رات آنکھوں میں کٹنی تھی آنسوں نکل نکل کر تکیوں کو بھوئی ہو رہے تھے اسے یہاں لائے ایک مہینہ ہو چکا تھا لیکن زہران کا کوئی پتا نہیں تھا کسی سے پوچھنے کی حمد اس میں نہیں تھی کیونکہ بڑی خان بیگم کو پتا چل جاتا تو اس کی شامت پکی تھی سردیوں کی آمد شروع ہو چکی تھی لیکن بڑی خان بیگم نے اسے کوئی بھی نئے کپڑے نہیں دیا دھنڈے فرش پر لیٹنے کی وجہ سے نائلہ کا جسم درد کرنے لگا خون بہا میں آتے یوں لگا جیسے گھڑی کی سویاں بھی رک گئی ہوں اس کا شہر تو نکاح کے فوراں بات شہر چلا گیا تھا اس نے تو شکل تک نہ دیکھی تھی اس کی بلکہ یہاں عورت سے مرد ہر کوئی اسے مار رہا تھا شمشیر خان ہمیشہ سے سخت باتیں کہتے تھے اسے وہ ان کی باپ کے عمر کے تھے لیکن لہجے میں نرمی ذرا برابر نہ تھی محروز خان کی آنکھیں اسے خوف محسوس کراتی تھی جو ہر بب اسے گھورتا رہتا تھا اللہ میان میری عزت یہاں محفوظ ہے اگر میری عزت پر آنچ بھی آئی تو آپ کو تو زہران خان کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی کسی نے کھانا تک نہ پوچھا تھا وہ اپنی موت کی دعائیں کر رہی تھی جب محروز خان اس کے کمرے میں آیا اور اس کے جسم سے دوپٹا نوچ لیا وہ عزت بچانے کو پیچھے کھسکنے لگی اپنی ماں کی آغوش کا خیال کر لو تم بھی ایک ونی کی کوک سے جنے گئے ہو تمہاری ماں بھی میری طرح بے بس اور مجبور ہوگی محروز خان کے کانوں پر اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا کاش کمرے میں لوک لگانے کی اجازت ہی دے جاتی کاش اسے کمرے کو لوک لگانے کی اجازت ہی دے دی جاتی سٹور کا کنڈا تک توڑ دیا گیا تھا جس کا دل چاہتا موٹھا کر آ جاتا تو تمہارے بھائی کی بیویوں میں دیکھو تم مجھ سے کس چیز کا بدلہ لے رہے ہو ابھی اتنا ہی بولی تھی کہ وہ اس کے کپڑے نوچتے چیخ کر بولا تم صرف ہماری دشمن ہو یہ کہتے اس سے پہلے کہ وہ کوئی دوسرا قدم اٹھاتا کسی نے اسے زور سے پیچھے کی طرف کھینچاتا وہ توازن پر قرار نہ رکھ سکا اور لڑکھڑا کر نیچے جا گیا جبکہ زہران غصے سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا تمہاری حمد کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی روتی ہوئی نائلہ کو چپ چاپ اپنے حسار میں اس نے لیا خود پر بھی غصہ آیا کہ اتنے دن وہ اپنی بیوی سے بے خبر کیسے رہ سکتا تھا بھائی اس نے خود مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا نائلہ خوف سے نفی میں سر ہیلانے لگی زہران خان کی آنکھوں میں لہو اترا اس نے نائلہ کو حسار سے نکالا اور محروض کے موپے زورتار تھپڑ جڑا یہ جھوٹ بولنے کی سزا ہے اگر تم یہ چاہتے ہونا کہ تمہاری یہ عیاشیاں ختم نہ کر دی جائیں تو خاموشی سے میری بیوی سے اپنے اس عمل کی معفی مانگو اور آئندہ کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھنا زہران خان اسے ہاتھ سے تھامتا باہر نکال کر اپنے کمرے میں لے آیا تھا یہاں آپ من پسند بہو بن کر نہیں آئی ہیں ونی بنا کر لائی گئی ہیں اگر اپنے حق کے لیے نہ لڑی تو سمجھ جائیے گا کہ محروض جیسے درندے نوچ کھائیں گے آپ کو وہ ڈب ڈباتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی آپ کو اللہ نے میری حفاظت کے لیے بھیجا آپ نے کیا واقعی مجھے اپنا محافظ تسلیم کیا ہے اس کا لہجہ سنجیدہ ضرور تھا لیکن لہجے میں کوئی سختی نہیں تھی اس نے ہاں میں سر ہیلایا پھر آپ کو سٹور میں نہیں میرے کمرے میں سونا چاہیے اتنے دن آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہا اور آپ نے اپنے حق میں ایک لفظ بھی نہیں کہا وہ اس سے بے خبر نہیں تھا بلکہ نائلہ کے ساتھ ہوئی ہر نائن صافی کا علم رکھتا تھا بھلا وہ کہاں پولنے کی اہمیت رکھتی تھی ونی میں آئی لڑکیوں کو اپنی زبان سل کر رکھنا پڑتی ہے آپ کے لئے کچھ کپڑے لائیں بدل کر تیار ہو جائے آئندہ مجھے آپ اس کمرے کے علاوہ رات کو کہیں اور نظر نہ آئیں زہران خان اپنے آفیس کو پھر سے سنبھال چکا تھا دل و دماغ اب تک نائلہ کی سوچوں سے بندھا تھا اس لڑکی کی زندگی کے ساتھ وہ نہیں کھیل سکتا تھا ابھی اس کے دل میں خوف خدا پاکی تھا وہ لڑکی اب اس کی بیوی بن چکی تھی اس کی ساری ذمہ داریاں اس کے کاندھوں پر تھی اسے آفیس میں اپنے خاص ملازم کی کول آئی جو نائلہ کی خبر کیری کرنے زہران نے تائنات کیا تھا ہاں سناو خیریت ہے رات کے اس پہر رات کا آخری پہر تھا کافی حیران ہوا تھا وہ کہ آخر کیا کام ہو سکتا ہے خان صاحب وہ بی بی سٹور میں محروض خان کی جانے کی نیت تھی زہران کی نیت بھک سے اڑی اپنے بھائی کے چلے جانے کے بعد اس کے بزنس میں کافی لوس ہوا تھا اس لئے حویلی جانا ممکن نہ تھا ونی کی عزت لوٹ لی جاتی تھی لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہوتی تھی لیکن کسی کو کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتی تھی تم نظر رکھو میں ابھی آتا ہوں بجلی کسی تیزی سے وہ جیسے حویلی آئے دل میں شکر ادا کیا اگر وہ ذرا سا بھی لا پرواہی برتتا تو آج اس کی عزت کے ساتھ کیا ہو جاتا اپنے کمرے میں لا کر اس نے بلکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا اسے کم از کم اس کے کمرے میں لوک اور کیمرے تو تھے نائلہ نیا آرام دے سوٹ پہن کر خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی محروز خان کا ڈر اندر کہیں جا سویا تھا زہران یہاں آتے کام میں مصروف ہو چکا تھا رات کے اس پر کون سا ضروری کام تھا جو لیپ ٹوپ کو رکھنے کا نام نہیں لیا جا رہا تھا نائلہ کو اپنے شور کی مصروفیات پر ترس آیا کہ نہ جانے وہ اپنے لئے وقت بھی نکال پاتے ہیں نہیں دی جاننا چاہتی تھی کہ اس کے سگے بھائی کی موت ہوئی لیکن زہران نے ایک بھی جلی گٹی بات نہیں کی تھی اس سے اب تک زہران کی نرمی کا نتیجہ تھا کہ وہ بلا جہ جب کچھ بھی پوچھتیا کرتی کیا آپ نے میرے بھائی کا قتل کیا ہے سنجید کی سے پوچھا گیا نائلہ کو خود پرتا ہوا آیا آخر پرانے زخم دھورانے کا کیا فائدہ تھا نہیں نصیر کو میں ایسے معاف نہیں کروں گا جھیل کی سلاخوں کے پیچھے جا کر رہے گا اس کے برعکس آپ کو میں ایسے فیل کی سزا دینے کا اختیار نہیں رکھتا ہوں جو جرم آپ نے کیا ہی نہ ہو میں نے قرآن کو بڑی تفصیل سے پڑھا ہے میرے گھر والے آپ کے ساتھ جو بھی سلوک کرتے ہیں اس کے لئے انہیں معاف کر دیجئے گا وہ آپ کے مجرم ہیں وہ شخص کتنا خوبصورت تھا جو کچھ بھی کہے بغیر سب کچھ کہہ گیا تھا نائلہ کے دل کے سارے گھاؤ بھر گئی تھے آپ کیا سمجھوتے کے طور پر یہ رشتہ نبھائیں گے دل میں ڈر بیٹھا تھا اتنا حسین شخص چھین نہ لیا جائے پہلے کون سا اسے نایاب چیزیں میسر ہوئی تھی میں بہت پریکٹیکل انسان ہوں آپ کو پہلی بار میں نے نکاح کے وقت دیکھا تھا ڈری سہمی قبول ہے کہتی مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر گئی تھی کہ ہمارے بچوں کا کیا بننے والا ہے میں شریف و نفس انسان ہوں ایک بیوی افورڈ کر سکتا ہوں پسند بھی دھیرے دھیرے وہ بندی جا رہی تھی نائلہ کا چہرہ یک تمسور ہوا زہران اتنا بے شرم بھی ہو سکتا تھا ایسے شرما کیوں رہی ہیں ابھی سے میرا بچوں کا کوئی ارادہ نہیں پہلے نصیر کو اس کے جرم کی سزا دلانی ہے نائلہ سر ہی لاتی سوفے پر اپنا بستر سیک کرنے لگی اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ سردی میں کمبل اور نرم بستر مل گیا تھا زہران خان کی برابری میں لیتنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی نصیر کو اپنی بہن کا ذرا خیال نہیں تھا ماں باپ نے سمجھانے کی بڑی کوشش کی کہ اب تمہاری بہن قربان کر دی گئی ہے ہمارے پاس آگے قربانی کے لیے کوئی دوسری بیٹی نہیں بچی اپنی حرکتوں کو صدھار لو اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ اتنا بیٹنا چھوڑ دو اب تجھے تو خبر ہے کہ مجھے کھیتی باڑی نہیں آتی میں شہر جا کر اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں باپ سے پیسے نکالنے کا یہ نیا منصوبہ تھا ماں نے دل میں شکر ادا کیا کہ کسی طرح ہی سئی بیٹے نے کچھ سوچا تو سئی لیکن پتر ہم بھلا کہاں سے اتنی بڑی رقم کا انتظام کریں گے باپ سمجھدار تھا تب ہی بات کی اصل تہہ کو جانے کے لیے یہ بات کرڑا ہی آخر کو جان تو سکے کہ اس کے بیٹے کے دماغ میں کون سا نیا منصوبہ چل رہا ہے بھلا آپ لوگوں نے نائلہ کی شادی کے لیے زیور جو بنا کر رکھے تھے وہی مجھے دے دے اب تو خیر سے اس کی شادی بڑے امیر خاندان میں ہوئی ہے اسے ہمارے زیورات کی کیا ضرورت مت بھولو کہ تمہارے کرموں کے سزا جھیل رہی ہے میری بیٹی ٹھیک کہا تم نے اب آفیس اب اسے بھلا زیور کی کیا ضرورت ہوگی کیونکہ اب تو وہ ونی بن گئی نا ونی کو تو لوہے کی سنجیریں پہنا دی جاتی ہیں نصیر نے بیزار مو بنا کر پوری بات سن لی آخر کو زیور کا سوال تھا ورنہ وہ آگے سے بتتمیزی کرنے سے باز نہ آتا آپ بھی کیا پرانی باتوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں زہران خان باقی سب کی طرح نہیں ہے اللہ خیر کرے گا اس کے نصیب اچھے ہوں گے اگر ایسے ہی وہ واقعہ یاد کرتے رہے تو یہ آگے کیسے بڑھے گا ماں نے فوراں طرف تاری کی اپنے بیٹے کا گناہ بار بار یاد کر کے جب ان کی پھولوں جیسی بیٹی ان کی آنکھوں کے سامنے اپنی آنکھوں میں شکایتیں بھر کر رہویلی رخصت ہو گئی تھی دل میں کئی اندیشے تھے ابھی نائلہ کا پاپ کچھ کہتا کہ دروازے پر سور سور سے دستک ہونا شروع کون ہے پاؤں میں جوتی اڑستا وہ باہر نکلا گیٹ کھل کر دیکھا تو سامنے پولیس کری تھی پھر سے دل میں دھڑکا اٹھا کہ کہیں نصیر نے کوئی نیا گل تو نہیں کھلا دیا پہلے ہی روٹی کی جنگ لڑ رہے تھے زوران کان نے ان سے ساری زمینیں چھین لی تھی آپ کی سلسلے میں آئے ہیں اس نے گھبرا کر پوچھا ابھی اتنی باتیں نہ پوچھ جلدی سے نصیر کو باہر نکال نصیر کے کان کھڑے ہوئے ماں بھی رونے لگی وہ بھاگنے کی تیاری میں تھا کہ کسی طرح وہاں سے نکال آئے سر آپ بتائیں تو سہی میرے بیٹے نے اب ایسا کیا کر دیا نصیر بھاگنے لگا لیکن پولیس اہلکار نے پہلے ہی گھر کو چاروں طرف سے گھیرہ ڈالا ہوا تھا سر جی دیکھئے کیسے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر آج کل کالیج میں منشیات فروغ کرتا ہے اسے لگا اسے لگا اس دھندے کی خبر ہو چکی ہے پولیس کو تب ہی پولیس ان کے گھر آئی ہے بیٹا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی میرے بیٹے نے آوارا دوست بھی چھوڑ دیا اب یہ شہر میں کام کرنا چاہتا ہے تم کیوں پکڑنے آئے ہو نائلہ کی ماں چادر سے سر کو ڈھکتی جلدی سے پا رہے عورتیں دروازوں کے پیچھے سے مو دیئے پوری کاروائیوں کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی ماں جی آپ کے بیٹے پہ زہران نے اپنے بھائی کے قتل کا مقدمہ درج کر آیا اتنا سنتے ہی نصیر بھی شور مچانے لگا اس جرم کی سزا تو انہیں مل چکی ہے نصیر کا بھاک بھاکتا ہوا خان حویلی کی جانب گیا تاکہ حویلی والوں سے سوال کر سکے پولیس زور زبردستی کرتی اسے گاڑی میں ڈال چکی تھی تاکہ تھانے میں جا کر مزید تفتیش کی جائے زہران کے ہمراہ نائلہ کو نیچے اترتا دیکھ میں روز کے چہرے پر گہری مسکرہ ہٹائی تھی رات کی مارک کھانے کے باوجود وہ ڈھیٹ بنا ناشتے کی ٹیبل پر پیٹ پوچھا کر رہا تھا زہران تم میرے لڑلے بیٹے ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چاہے کرو اس لڑکی کو نئے کپڑے دینے کا اختیار تمہیں کس نے دیا زہران کی ماں ہتھے سے اکھڑ چکی تھی اپنے بیٹے کے قاتل کی بہن کو اپنے گھر میں اتنا خوش وہ کیسے دیکھ سکتی تھی خان بیگم آپ کا دل دکھانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا یہ بات بھی سچ ہے کہ کسی اور کے جرم کی سزا کسی اور کو دینا بھی ایک جرم ہے نائلہ بھی گناہ اصل قصور وار نصیر ہے جس کو میں جیل کی سلاکھوں تک پہنچا کر رہوں گا جبکہ شمشیر خان خاموشی سے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے ایک مہینے کی جدو جوت کے بعد آخر کار زہران نے انہیں اپنے فیصلے پر منع ہی لیا کہیں نہ کہیں نور بیگم کا نام لے کر انہیں بلیک میل کیا گیا تھا اسے کہوں میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے وہ فرما پرداری سے سر ہلا کر نائلہ کو کچن میں جانے کا اشارہ کر گیا تب ہی باہر نائلہ کے باپ کی آوازیں سنائی دی زہران خان جو تماشا تم نے لگایا نا اس کو جواب بھی تمہیں جا کر دو وہ خاموشی سے باہر کی جانب چل دیا آپ بڑے لوگ اپنے پیٹے کی موت کا بدلہ اسے ونی بنا کر لے چکے پھر بھلا میرے بیٹے کو گرفتار کروانے کا کیا مقصد تھا کیا آپ لوگ جرگے کے فیصلے کو نہیں مانتے اونچی آواز میں بات کرتے انہوں نے خاص خیال رکھا کہ کوئی گستا کی نہ کیونکہ زہران ان کی واحد راستہ تھا جو ان کے بیٹے کو چھڑوانے کیونکہ زہران خان وہ واحد راستہ تھا جو ان کے بیٹے کو چھڑوا سکتا تھا مجرم کی سزا آپ سے مجرم کو ہی ملے گی میرے بھائی کے قاتل کو میں ایسے یوں کھلے آم نہیں کھنے دے سکتا وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگے اپنا فیصلہ جرگے میں لے کر جانا تھا تاکہ وہی زہران خان کو سمجھا سکے ٹھیک ہے پھر میری بیٹی کو واپس کر دو ہم نے اس کی شادی ہم اس کی شادی نہیں کروانا چاہتے تم سے خان بیگم نے سکون کا سانس دیا لیکن زہران نے نفی میں سر ہیلا اگر نائلہ خود آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے لیکن میں اسے طلاق نہیں دوں گا نائلہ کا دل زور سے دھڑکا تھا وہ ان والدین کے بھرو سے واپس اس گھر میں کیسے چلی جاتی میری بیٹی پر مزید سلد نہیں کر سکتے یہ کیسا انسان ہوا کہ خان خاندان کے ایک بچے کا قتل ہوا اور میرے دونوں بچے مجھ سے چھین لئے گئے نصیر کی ہڈیوں کا اچھا خاصا چورما بنا دیا گیا تھا کیونکہ اس نے اپنا جرم پہلے وار میں قبول کر لیا تھا کیونکہ اس نے اپنا جرم پہلے وار میں قبول کر لیا تھا یہاں سے نکل کر بھاگ جانا چاہتا تھا جرگے کے لوگوں کو بٹھا کر یہی فیصلہ کیا گیا کہ ونیوئی لڑکی کو واپس بھیج دیا جائے نائلہ چل ہمارے ساتھ تجھے اس حویلی میں مزید نہیں رہنے دیں گے نہیں اببا میں مزید طلاق کا داگ نہیں لگوانا چاہتی خود پر آپ لوگوں نے تو مجھے بیٹے پر قربان کر کے فاتحہ پڑ لی تھی نا مجھ پر اب میں اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی اپنے شہر کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گی زہران نے فخر سے اپنی پیوی کو دیکھا تو اس فیصلے میں اس کے ساتھ کھڑی تھی وہ زہران نے کچھ بھی حقیقت نائلہ سے چھپائی نہیں تھی بلکہ اس سے وعدہ کیا تھا کہ حویلی میں اسے وہی مقام دلائے گا جو ایک بہو کا ہونا چاہیے نصیر کے والدین سر پکڑ کر بیٹھ چکے تھے عدالت نے نصیر کو فانسی کی سزا دی تھی